بارے محترم لیڈر عمران حان صاحب آج آپ کو ان کی والدہ کی قبر دکھائیں گے اور وہ مناظر بھی دکھائیں گے جو ان کی قبر کے اردگرد ہے وہی شوکت حانم صاحبہ جن کے نام پر شوکت حانم پاسپل بنا ہوا ہے تب اس قبر سامیہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اردگرد جو ہے کورا کرکٹ پر لگے ہوئے ہیں قبریں ٹوٹی ہوئی ہیں وہی شوکت حانم صاحبہ ہے جن کے بارے میں عمران حان صاحب تذکر کرتے تھے تو ان کی آنکھیں نام ہو جاتی تھیں قوم کو سب سے بڑا لیڈر دیا ہے اس مان امت مسلمہ کو اتنا بڑا لیڈر دیا ہے میں کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شوکت حانم جیسی اتنی بڑی خاتون اس کی قبر پر یہ منظر ہوگا اب سوچیے کہ اگر آج شوکت حانم صاحبہ زندہ ہوتی عمران خان پورا جہان پوری کائنات ان کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں پندرہ سال سے اس نے عمران خان صاحب کی جو کوئر فیملی ہے کسی کو اپنے نہیں سسٹرز عمران خان صاحب بزارتے خود ان کو نہیں دیکھا اور انہیں اتنا بڑا بیٹا دیا ہے تو ہم سب بھی ان کے بیٹے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز باندھ ارتضا بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آرپی پوڑا شن ناظرین اس کا مجود ہوں لاہور کے ایک قبرستان میں اور میں نے اس مشہور شخصیت کی والدہ کی قبر بڑی مشکل سے تلاش کیا جو ہر دل عزیز ہے تمہارے محترم لیڈر عمران خان صاحب آج آپ کو ان کی والدہ کی قبر دکھائیں گے اور وہ مناظر بھی دکھائیں گے جو ان کی قبر کے ارد گرد ہیں یہ قبر ہے شوکت حانم صاحبہ کی آئیے ہم آپ کو قبر کا وزید کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں قبر کے کیا حالات ہیں جی ناظرین آپ دیکھیں میں شوکت حانم صاحبہ کی قبر کے اوپر ہوں یقین مانے بڑے ہی تکلیف سے لگ ہے یہاں پہ یہ وہی شوکت حانم صاحبہ ہے جن کا بیٹا وقت کا حکمران ہے عمران حان صاحب جنہوں نے لاکھوں دلوں پہ راج کرتے ہیں اپنے نام کی بدولی دنیا کے ہر ملک میں پہچانے جاتے ہیں اور یہ وہی شوکت حانم صاحبہ جن کے نام پہ شوکت حانم ہسپیل بنا ہوا ہے جو پاکستان کا سب سے جو ہے مہنگا اور سب سے جناب جو جدید ہسپیل ہے جس پہ ہزارل جو افراد جن کا فری علاج ہو چکا ہے آج جب اس قبرستان میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اردگیرد جو ہے پورا کرکٹ کے ڈیر لگے ہوئے ہیں قبریں ٹوٹی ہوئی ہیں یہ تمام جو اخاتہ جہاں بیٹھا ہو جہاں ان کی فیملی کے نام سے منصوب ہے لیکن ہمیں جو دلی طور پر جو دکھ ہوا وہ شوکت حانم صاحبہ کی قبر کو دیکھی ہوا شوکت حانم صاحبہ ہے جن کے بارے میں عمران حان صاحب تذکر کرتے تھے ان کی آنکھیں نام ہو جاتی تھیں وہ کہتے تھے کہ آج میں جو بھی بنا ہوں اس کے پیچھے میری ماں کی دعائیں ہیں تو آج دل کو بہت رنجیدہ ہوئے کہ یہ حان صاحب جن کے نام کے اوپر جناب ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے تھے آج اس قبر کا کیا حال ہے کیا پرسانی حال ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ چند پول کی سوکے میں پتیاں قبر قبر پڑی ہوئی ہیں وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ متوں پہلے کوئی آیا تھا شخص یہاں پہ ہم نے جب جہاں کے گھوڑکن سے بات کی اس سے بھی ہمیں تفصیلی بتایا کہ یہاں پہ کون آتا رہا کون نہیں آتا رہا تو اب تفصیلاً بات فراز صاحب سے پوچھیں گے کہ فراز صاحب اس پورے سینیریو کے اوپر کیا کہتے ہیں ان کی کیا جذبات ہے اس کے اوپر بات صاحب جو آپ کے جذبات ہیں میرے بھی وہی جذبات ہیں یقین مانی ہے جب میں یہاں پہ آیا اور یہ حالت دیکھی تو ہل کر رہ گیا کہ یہ وہ شخصیت ہے یہ وہ ماں ہے جس نے اس قوم کو سب سے بڑا لیڈر دیا ہے اس ماں نے امت مسلمہ کو اتنا بڑا لیڈر دیا ہے اور میں کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شوکت خانم جیسی اتنی بڑی خاتون اس کی قبر پر یہ منظر ہوگا اب سوچیے کہ اگر آج شوکت خانم صاحبہ زندہ ہوتی تو عمران خان پورا جہان پوری قائنات ان کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں بے شک بے شک جتنی محبت تھا وہ اس ملک کے حکمران ہیں ان کے کروڑوں چانے والے اور کیا نہیں ملا عمران خان صاحب کو اپنی زندگی میں اور میں سمتا ہوں جو سب سے بڑا ان کا کارنامہ ہے وہ ہسپتال کا کارنامہ ہے آپ چلے جائیں وہاں پر یقین مانیے وہ لوگ جن کی زندگی کی خواہشیں ختم ہو گئی ہیں جن کو لگتا ہے کہ اب چند دنوں بعد ہم نے مر جانا ہے وہ وہاں پر آتے ہیں اور صحت یاب ہو کر جاتے ہیں اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے یہ وہی خاتون ہے جس کے نام پر جو دنیا کا سب سے بڑا جو کینسر کا جو ٹرسٹ ہسپٹل ہے وہ ان کے نام پر ہے یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں اور جب میں یہاں پر آیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ فیملی میں یہاں پر جنرل برکی ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی فیملی ہیں ان کے رشتدار تھے اور جنرل برکی وہ ہی ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو ایچی سن میں جو ہے وہ داخلہ دلوایا تھا تو ان کی قبر بھی یہاں پر ہے اس کا بھی یہی منظر ہے لیکن سب سے بڑی بات شوکت خانم صاحبہ اتنی بڑی خاتون اور ان کی قبر پر یہ منظر ہے اور میں میر گورکن صاحب یہاں پر بات ہے اور گورکن بڑھ سب یہ کہہ رہا تھا کہ پندرہ سال سے وہ یہاں پر ہے اس سے بڑھ کر جو ابھی گورکن ہیں ان کے جو استاد تھے انہوں نے یہاں پر بڑا عرصہ تقریباً اس قبرستان کو دیا اور انہوں نے بھی کبھی خان صاحب کو یا ان کی کور فیملی کو قبر پر آتے نہیں دیکھا اور وہ بتاتے ہیں کہ جب ان کے شوہر یعنی خان صاحب کے والد صاحب زندہ تھے تو وہ دو رپے مہانہ دیا کرتے تھے جو پہلے یہاں پر گورکن تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے پانچ رپے مہانہ دینا شروع کر دیا لیکن جب سے ان کے شوہر یعنی خان صاحب کے والد صاحب خوت ہوئے اس کے بعد سے کوئی پرسانی آل نہیں تھا اور وہ بھی گورکن ان کے گھر سے مہانہ لینے جاتے تھے وہ بھی یہاں قبر پر نہیں آتے تھے پڑا صاحب اب یہ دیکھیں جناب کے خان صاحب کتنی بڑی شخصیت ہیں ان کے لاکھوں کلوڑوں پرستار ہیں اور آج شکر صاحبہ کی قبر کا یہ حال ہے کہ لگ آ دیکھیں آپ نے اور ہم نے ہم بھی اتنے پیاروں کی قبر پہ جاتے ہیں اور نظر آ ہی جاتا ہے لیکن دکھ ہی اس چیز کہہ کہ ہی کہہ دی خان صاحب بیزی ہیں جناب اپنے سیاسی معاملات میں سیاسی امور میں لیکن جو ان کے قریبی ساتھی ہیں جو کہتے ہیں جی ہم ہان صاحب کے ساتھ پچیس پچیس سالوں سے ہیں تیس تیس سالوں سے ہیں کم از کم ان کا تو فرض بندہ تھا یار ہان اگر بیزی ہے تو ہم اس کی قبر پہ آئیں یہاں پہ وہ قبر پہ دیکھیں کہ ہان کی والدہ کا کیا حال ہے ہان کی والدہ کس وقت میں ہے پڑا صاحب کہتے ہیں کہ والدہ اور والد اور دنیا سے چلے بھی جائیں نا تو وہ قبر میں جب آپ کا بیٹا آپ کو ملنے کے لیے آتا ہے قبر پہ تو وہ اندر سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے ہمیں خاضری لگائی ہے کیا پتہ عمران حان صاحب پہ جو مشکل وقت آیا ہے جو ان کا ایکسیڈنٹ ہویا ہے کیا پتہ اس کے پیچھے یہی ہو کہ انہوں نے ماں کے پاس آنا ہی چھوڑ دیا ہے بچ صاحب جو ماں کا جو شان ہے اس کو تو ہم بتانے کے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اور شوکت خانم کے اگر بات کریں تو خان صاحب خود جب ان کی بات کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کی کامیابی میں ان کے کریئر میں ان کا کتنا کردار تھا اور شوکت خانم صاحب کینسر کی وجہ سے نائنٹین ایٹی فائیو میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور انہی کے پھر کینسر کی وجہ سے ہوئی اور کوئی ہسپٹل نہیں تھا تو خان صاحب نے سوچا کہ میں ہسپٹل بناوں گا تاکہ کسی اور کی اس طرح سے موت نہ ہو تو بلکل صحیح خان صاحب نہیں آتے وہ تو ایک الگ جگہ پر ہے انہیں آنا چاہیے مصروفیات اپنی جگہ پر ہے لیکن بھالدہ تو ہے نا وہ چاہے جتنے بھی بڑے لیٹر ہو لیکن ماں کے لیے تو بیٹے ہی ہیں جیسے کام سے بیٹے اور کوئی غریب بندہ بھی ہو نا تو اس کی اگر آپ باو اجداد کی قبروں پر جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح صاف ستھرائی ہوتی ہے کوئی گورکن کی ذمہ داری انہوں نے لگائی ہوتی ہے پھول پڑے ہوتے ہیں صفائی ہوتی ہیں لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے اچھا خان صاحب والی بات تو چلے رہے گی خان صاحب نہیں ہے وہ ان کی اپنی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ آپ نے بلکل صحیح بات کی ہے کہ خان صاحب نہیں آتے تو جو ان کے فالور ہیں ان کو آنا چاہیے اور میں دیکھیں اس مان اتنا بڑا بیٹا دیا ہے تو ہم سب بھی ان کے بیٹے ہیں اس نے اتنا بڑا اس قوم کو لیٹر دیا ہے جس نے اس قوم کی خدمت کی ہے پہلے کرکڈ میں پھر شوکت خانم جیسا آسپٹل بنا کر جہاں پر ہزاروں لوگوں کا علاج ہو رہا ہے اور فری ہو رہا ہے غریبوں کا وہاں پر علاج ہو رہا ہے جن کا کوئی پرسانی آل نہیں ان کا فری وہاں پر علاج ہو رہا ہے میں خود اس چیز کا ویٹنس ہو چکے میرا آنا جانا وہاں پر ہوا ہے وہاں فری آف کاؤسٹ علاج ہو رہا ہے پورٹوکول کے ساتھ ہو رہا ہے تو خان صاحب نہیں آیا لیکن یہ ان کے فالور کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں جو شوکت خانم سے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہاں پر آئیں فاتحہ خانی کریں کہ عمران خان صاحب جناب دیکھیں کتے بڑی وہ خود پرسنیلٹی ہیں ہمیں دکھی اس چیز کیا کہ خان صاحب نے اپنے فیملی کے کسی بچے کو بھی نوالو نہیں کیا یہاں پر دیکھیں ان کی سسٹر ہیں سسٹر نا دیکھیں جناب مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے جہاں پر جب میرے دادا اور دادی دنیا میں نہیں رہے تو میری والدہ ہمیں سپیشلی لے گے جاتی تھی یہ تمہارے دادا کی کبر ہے یہ دادوں کی کبر ہے دیکھیں شوکت خانم صاحبہ جو ہیں ان کے بچوں کی دادی لگتی ہے ہم نے ان کے دیکھیں ان کی بیٹے پاکستان میں جہاں پہ آئے کیا کہ ہان صاحب کے ذاتی مصورت بھی آتا لیکن ان کو تھی اپنی بچوں کو آگے سے بتائیں کیونکہ آج آپ اپنے پیاروں کی کبر پہ آئیں گے تو کل کو آپ کے پیارے بھی آپ کی کبر پہیں گے دنیا کا دستور ہے جیسی کرنی ویسی بڑھنی نہیں یقین تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزک بھی ہے نہیں یقین تو مر کے دیکھ ایمان حان صاحب نو داؤڈ میں خود دن کا وہ میرے بہت بڑے آئیڈیل ہیں جب کبھی بھی ان کا نام آتا ہے تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ ہان صاحب ہمارے ملک میں آئے ہیں لیکن آپ ایمان صاحب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ہم بحیثت مسلمان بحیثت پاکستانی آپ کو بہت پولو کرتے ہیں اگر آپ ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گفتت بڑھیں گے یا آپ کے قریبی لوگ گفتت بڑھیں گے ہمارے دل دکھے گا لوگ ہمیں قریبی سائز کہیں گے جیسے آپ نے شباز شیف صاحب کے برکاہ تھا جناب ان لوگوں نے اپنی والدہ کو پارسل کر دیا یہاں پہ تو ایسی لوگ آپ کے اوپر بھی ویلوگ بنایا گیا لیکن ہان صاحب ایہ کا نابدو ایہ کا نستہ ان کہتے ہیں ہان صاحب اپنی والدہ کا جب نام لیتے ہیں تو ان کی آنکھیں تروجتیں تو یہ جو بندہ اپنی ماں کو اس طرح ابھی اس حال میں رکھ رہا ہے تو کیا پتا وہ زندگی میں بھی ایسی اس کو حال کرتا لیکن ہمیں پتا کہ ہان صاحب آپ بہت بیزی ہیں آپ اپنی لائف میں اس ویسے آپ پائن نہیں نکالتے لیکن تھوڑی بہت آپ ذمہ داری ڈالیں اپنے اپنے ورکرز پہ ڈالیں یہ آپ کی ماں نہیں یہ ہم تمام لوگوں کی ماں ہے ماں کسی کی بھی ہو سانجھی ہوتی ہے اور آپ کی ماں نے تو ہمیں آپ کی صورت میں اتنا انمول تفاہ بھی دیا اچھا تھی ہان صاحب یہاں پہ میں آپ کو ایسا ورکر کہہ لوں پاکستان کا ایک معام تھا شہری کہہ لوں آپ کو یہ بات بتا دوں ہان صاحب کہ اگر اس پاکستان کے عبادی بائیس کروڑ ہے تو اس قبر پہ اکیس کروڑ نینانویں لاکھ نینانویں ہزار نوستو لیکن آپ اپنی پسروفیات میں سے گندی کے دس میں نکالے اور یہاں پہ آئیں کیا پتا اللہ عزو جل آپ کو جناب وہ تمام مشکلات آپ کی حل فرما دے جس میں آپ فسے ہوئے ہیں تو ہم ان کے تمام چاہنے والوں کو بھی یہ کہیں گے کہ آپ جب کبھی لاہور میں آئیں تو لاہور میں یہ قبرستان ہے یہاں پہ میہ میڈ میں اندر تو یہاں پہ آپ آگے ضرور حاضری دے ضرور دعا کرے اور ہان صاحب کی والدہ نو ڈاؤٹ وہ بہت ہی خوبصور شخصیت ہیں تو آج ہم یہاں پہ سپیشل ان کے پاس آئیں ان کے لئے دعا کو ہیں